تو الحمدللہ بزرگ حضرات جن علماء کے یہ حوالہ جادمکل کر رہے تھے براویہ تعویل انہوں نے خود اپنی کتاب میں تسلیم کیا کہ شرائط کے ساتھ سلو ہوئی تھی اور معاویہ کے بعد امام مجتبہ صلوات اللہ علیہ ہی نے خلافت کو سمحالنا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ باز کرنے سے پہلے انہیں اپنے بریلوی مکتب فکر کے معلومیوں کی بات دیکھ لینی چاہیے تھے ان کے عالی حضرت ان کے جد عالی کے خلیفہ صاحب بہار شریعت نے اس معاملے میں کیا سٹانس رکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجال محمد وعالی محمد وعالی محمد تمام عمرین کو جعالی مدد و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل امام مجتبہ صلوات اللہ علیہ کے ایام شروع ہو چکے ہیں تو ایک مختصر سے سیریز کا ہم نے انعقاد رکھا ہے برائے دفاع امام مجتبہ صلوات اللہ علیہ اور اس سارے کے سارے ٹرم میں جتنے بھی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی بلا شکوت و ردد اس کا صرف و صرف ایک ہی مقصد ہوگا کہ امام مجتبہ صلوات اللہ علیہ کی ذات الہی صفات پر جو عجیب و غریب قسم کے الزامات ناصبیوں کی طرف سے لگایا جاتے ہیں ان کا بھی جواب ہو اور جتنے بھی چیزیں آلغارز کے اس معاملے میں پیش کی جاتی ہیں نواسیب کی طرف سے ایک ایک چیز کو بقیادہ طور پر آپ کے سامنے ہم کلیر کر کے پیش کریں اب رہا ایک بہت ہی تلق قسم کا سوال کہ معاویہ کی حکومت اس کے سارے کے سارے جو معاملات تھے جو محرقات تھے وہ کیا تھے اور نواسیب کی طرف سے بالخصوص بریلوی طبقے کی طرف سے آج کل بڑی معاویہ معاویہ ہو رہی ہے تو اس سارے سین میں کیا چیز سب سے زیادہ حامل اہمیت تھی اس کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کے اقابرین کی کتابوں سے الحمدللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے مولوی سمر بریلوی جو عطاری بھی کہتا ہے قادری بھی اللہ جانے ہیں ان کے اندر کتنی ڈیویجنز ہیں انہی حضرت نے آج کل ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے امام مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کہ مولا حسن نے کیوں حکومت دی کس لیے دی کیا وجوہات تھیں اور اس پہ کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہیں ایک ایک کر کے ان کے اس کلپ کے اندر جو جو سوال تھے مکتبہ اہل وعیت کے اوپر ہم سب کا جواب آپ کی خدمت میں رکھیں گے تو ڈائریکٹلی جلتے ہیں ان کے پہلے کلپ کی طرف کی کیا معاملہ تھا پھر انشاءاللہ تبارک و بطالہ آپ کی خدمت میں تفصیلا ہم عرض کریں گے کہ اصل معاملہ تھا کیا اور انہوں نے بگاڑا کیسے طرح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خلافت راشدہ ہے اس کا دورانیاں بیان فرمایا کہ وہ تیس سال رہے گا اور یہی بات ہے کہ حضرت شاہ عبدالعق محدد سے دہلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے لکھا ہے کہ جب یہ تیس سال مکمل ہو گئے تو اس کے بعد حضرت سیدھنا امام حسن مجتبار دی اللہ تعالی آپ نے یہ خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد فرما دی تھی کیوں؟ فرمایا کہ یہ جو بشارت والی یعنی آقا کریم علیہ السلام کی زبانیں اقدر سے جس دورانیے کو فضیلت و بشارت حاصل تھی اس کے بعد والی بات شاہد آپ لینا نہیں چاہتے جی تو پہلی بات یہاں پر یہ جو انہوں نے خلافت کے معاملے میں کی ہے کہ خلافت میرے بعد تیس سال رہ گی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک حدیث منصوب کی ہے انہوں نے دیکھیں مولوی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں شیعہ مکتب کے ہاں ایسی کوئی حدیث نہیں کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہ گی جو مسلمہ عقیدہ ہے مکتب اہل بیعت کا وہ یہی ہے کہ خلیفہ بلافاصل حیدر کر رہا رہے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی بھی اگر رسالت بنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت علیہ من حاج النبوہ قلیم کرتا ہے اور اپنے آپ کو خلیفہ کہلواتا ہے تو وہ سیدھی سیدھی بات باطل ہے اور یہاں آپ کی کتابوں سے بھی کئی دفعہ ثابت کر چکے ہیں ایام فاطمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چیز کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا اب یہ کہنا کے لیے وہ بڑا پرامند دور تھا یہ ہے وہ ہے وہ وضاحت بھی آپ کے سامنے کرتے ہیں پہلے تو خلافت کے لیخواد سے جو بات ہے وہ کلیر کر لیں یہ بریلوی حضرات کی سب سے بڑی جو فق کی کتاب ہے یہ بہار شرعیت پتاوہ رضویہ کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے اس کے جلد نمبر اول میں جب آپ دیکھیں صفحہ نمبر سکسٹی ٹو پر تو واضح یہاں پر اس مسئلے میں بات کی گئی امام مجتبہ کے چھے مہینہ ختم ہونے پر اور خلافت راشتہ کے معاملے میں باقی معاملات کو الگ ڈسکس کیا گیا اور یہاں لکھا ہے معاویہ اول الملوک اسلام اول الملوک اسلام خلافت میں معاویہ کو کوئی عمل دخل نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے نے اپنے بریلوی مکتب فکر کے معاویوں کی بات دیکھ لینی چاہیئے تھی کہ ان کے عالی حضرت ان کے جد عالی کے خلیفہ صاحب بہار شریعت نے اس معاملے میں کیا سٹانس رکھا ہے اس نے خلافت راشتہ کو الگ گنا ہے معاویہ کی ملوکیت کو الگ گنا ہے پہلی تو بات یہاں واضح ہو گئی مزید جو انہوں نے بات کیے وہ دیکھیں پھر ہم جواب دیتے ہیں لوگ کرتے ہیں کہ وہ کٹ ڈالنے والی ہوگی اب یہاں مفتی احمد یار خان نہیں ہے آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو بادشاہد کٹ کھانے والی ہوگی یہ لفظیں کٹ کو لے کر لوگ حضرت امیر محبیہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کو نشانہ تان بناتے ہیں آپ نے فرمایا یہ بھی غلط بات ہے کیوں فرمایا کہ حضرت امام حسن مجھتبار رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے جب خلافت دے دی تو حضرت امام حسن اور امام حسن ان دونوں بھائیوں کا جو دورانیا تھا حضرت امیر محبیہ کے ساتھ یہ بیس سالہ دور رفاقت کا اور بیس سالوں میں اگر انہیں کوئی اتراز نہیں تو پھر کٹ کھانے والا مسئلہ کر کے حضرت امیر محبیہ کو نشانہ تان نہ بنایا جائے دوسری بات یہ بسا اوقات کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی کوانٹیٹی دیکھی جاتی ہے آپ دیکھیں حضرت مفتی آمد یار خنیمی نے اس کا جواب لکھا ہے اچھا جی کٹ کھانے والی ملوکیت نہیں تھی وہ وہ جس بادشاہت کی بات ہو رہی تھی وہ اور تھی اور وہ کٹ کھانے والی جو ملوکیت ہے ملقن عاظن کے جو الفاظ ہیں دیگر کتب اہل سنت کے اندر جو کتب حدیث ہیں جیسے عوی دعوت وغیرہ تو اس سے یہ معنی مراد نہیں لیا جائے گا کہ جی وہ معاویہ کی حکومت ایسی تھی یا ایسی تھی اب ایسی تھی وہ اب حضرت یہ الگ طریقے سے تعویل کرنے پہ آگئے ہیں خیر تو یہ بات ان کے پیر مہر علی صاحب سے کنفرم کروالتے ہیں کہ اس کا معنی کیا تھا یہ ملفوضات مہریہ پیر مہر علی صاحب کے میرے پاس موجود ہیں صفحہ نمبر 252 واضح طور پر پیر مہر صاحب نے یہاں پر لکھا دور حکومت یعنی حدیث شریف میں یعنی سلط برفساد کے جو الفاظ ہیں ان کا یہی مفہوم ہے کہ اس کے بعد سلسل خلافت بلکل جبری حکومت اور دعوت الہ جہنم تک پہنچ گئے اللہ اکبر دعوت الہ جہنم یہ آپ کے پیر مہر صاحب لکھ رہے ہیں آپ کے تاجدارے گولڑا صاحب فرما رہے ہیں اپنے ملفوضات مہریہ میں دعوت الہ جہنم معاویہ کی حکومت کو انہوں نے دعوت الہ جہنم کے نام سے موثوم کیا ہے ویو خیر سلح امام مشتبہ کے لئے خاص سے جو انہوں نے مزید بات کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ ایسا ہو گئے تھے یا پھر وہ کوئی مشروع بات تھی وہ کلپ دیکھیں پھر ہاں مزید آپ کے خطت میں عرض کرتے ہیں حضرت امام حسن نے یہ خلافت آگے تفریز فرمائی اس لیے تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے علا من حاج نبوہ جو خلافت ہی اس کا دور ختم ہو رہا تھا آپ پر ہی ختم ہوا تو اس لیے آپ نے اتنا ہی پسند فرمایا جتنا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت اطاع فرمائی تھی اللہ اکبر جی وہ غیر مشروع سلتی اس کی کوئی شرط ہی نہیں تھی سبحان اللہ کون کہہ رہا جی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اس بارے میں کہہ رہے ہیں عبدالحق محدث دیلوی صاحب فرمارے ہیں اور دیس انڈ ایٹ جو ابھی انہوں نے اپنی ویڈیو میں ویان کرنے کی کوشش کی ہے اور پڑھائی جی وہ کیا اسے کہتے ہیں پور آمن دور تھا اب ذرا اس آمن کی وضعات ہم کرتے ہیں پھر جن حضرات کی انہوں نے نام لیے ہیں انہی کی کتاب حسین کے سامنے پھر حق کی قد رکھی جائے گی لیکن سب سے پہلے میں ریکمنٹ کرنا چاہوں گا آپ کو یہ کتاب قاری ظہور حمد فیضی صاحب کی کتاب سلح امام حسن سب برادرانے آل سنت اس کتاب کو لازمی پڑھیں میں کسی شیعہ کی سلح امام مصطبیٰ پر کتاب پیش نہیں کرتا اپنے گھر کے یہ عالم کو پڑھ لیں حنفی المسلح قالم ہے تاکہ آپ کو یہ تو پتا چلے کہ آیا کیا معاملات تھے سلح کی کیا یہ سارے کے سارے سرکمسٹانسز تھے دوسرا سامین جو انہوں نے بات کی ہے کہ بڑا پورا مندور تھا وہ ذرا امن بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ جلد دو میرے پاس موجود ہے صاحب عصد الغابہ امام اہل سنت حافظ ابن عصیر جزری کی القامل في التاریخ اس میں صفحہ نمبر سات سو پینتیس مجل دو میں انہوں نے واضح ایسی سال معاویہ نے زہاق بن قیس کو لشکر دے کر روانہ کیا کہ اس حکم دیا کہ واقعہ کے نشیبی علاقے سے گزرو اور اس علاقے میں جتنے بھی علی صلی اللہ علیہ کے ہمیں نظر ہیں انہیں لوٹ لو معاویہ نے زہاق کے ساتھ تین ہزار کا لشکر روانہ کیا یہ لشکر جدر سے بھی گزرتا لوگوں کے مال چھین لیتا اور جو عراب حضرت علی صلی اللہ علیہ کے ہامی ہوتے انہیں قتل کر دیتے سبحان اللہ یہ جی پور آمن دور ہے بقال مفتی صاحب ماشاءاللہ یہ آمن تھا معاویہ کے دور کا کہ پہلے پوچھا جاتا تھا سامین آج بھی جب کربلا زائرین جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے جتنے بھی یہ اٹیکس وغیرہ ہوئے ہیں اور جو قتل و غارت گری کا یہ پہاڑی علاقوں میں سارا بدبختی پر مجتمل واقعات کا ایک جھرمت آپ تک آتا ہے ان سے پہلے پوچھا جاتا ہے اسی معاملے میں کہ آیا کہ تم شیعہ ہو یا نہیں ہو جیسے پتا چلتا ہے ہاں انہاں قتل کر دیا جاتا ہے اور جانور کی ترہا زباہ کیا جاتا ہے ہم نے فیصلے دونوں اس پر ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائیں تھے اب جی ان کی جو بیجا تاویلات ہیں اس پر در میں کچھ کہہ نہیں سکتا برہلین نے دو شخصیات کا نام لیا تھا ایک عبدالحق محدث زیلوی کا اور ایک مفصیح احمدی حرخہ نعیمی کا جاری بات اپنے کابرین کی بات کریں گے اب عبدالحق محدث زیلوی نے خلافت کے بارے میں جو کچھ لکھا آپ کو یہ نظر نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی اسی کتاب میں معاویہ کے بارے میں ڈریکٹلی کیا لکھا یہ میرے پاس جد دین موجود ہے مدارج النبوہ ٹھیک ہے ٹھیک تو اس میں سامین عبدالحق محدث زیلوی صاحب نے صفحہ نمبر چھے سو چونسٹھ پر واضح طور پر یہاں پر لکھا محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی اللہ اکبر معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے تو یہ نظر نہیں ہے یہ ہے کہ عبدالحق محدث زیلوی صاحب کی کتاب میں میں نے اندراج کر دیا یہ بھی تو پڑھنا سنہ موٹھا کے باتیں کرنا تو بہت آسان ہے اور یہ تو ویسی سامین یہ گلے پھڑو بریلوی صاحب یہ تو ویسی چبر چبر کرنے میں مشہور ہے نہ آج تک اس بندے کی ویڈیوز میں کوئی علمی دلیل دیکھی گئی نہ کسی دلیل کا اپتال دیکھا گیا نہ سوالوں کے جواب دیکھے گئے بس چبر چبر کرنی ہاتی ہے اس کو اللہ جانے جیدنی ہے ہمارے سامنے آگے مناظرے میں پھر اس کا کیا حال ہون ہے اسے احمد رضا بریلوی کی کڑا کے دے دے کہ مارنا انشاءاللہ اب لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی بات کی تنہوں نے ماویہ کے خلافت پر تعویل کی ہے اور سب سے ضروری بات یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں جی وہ شرائط کے ساتھ سلخی کوئی ہو امام مجتبہ نے تو ترک کر دی تھی خلافت ترک کی تھی وہ آگے ہم سیریز میں وضاحت کریں کہ ترک کی تھی یا چینی گئی تھی بہرلال جو معاملہ تھا فی الحال ایک سب سے زیادہ ضروری عمر آپ کے سامنے میں بیان کروں انہوں نے کہا کہ شرط نہیں تھی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جو خلافت دے دے وہ کہا کہ تمہارے بعد دوبارہ میں ہی خلیفہ بنوں گا جو ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب میرے ہاتھ میں مدود ہے اس نے معاویہ کے اوپر لکھی تھی ٹھیک ہے جی امیر تو میں نے سے کہنا نہیں صفحہ نمبر 76 پر ضروری نوٹ جو چپٹر رکھے اس کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی جو ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا واضح لکھتے ہیں شرائط سل میں سے ایک شرط یہ بھی تھی تو گویہ تسلیم گیا کہ سل کی شرائط بھی تھی ایک شرط یہ بھی تھی کہ معاویہ کے بعد امام حسن صلوات اللہ علیہ خلیفہ ہوں گے جسے معاویہ نے قبول کر لیا تھا اللہ اکبر معاویہ نے اس شرط کو قبول کیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ امام مجتبہ ہی ہوں گے اللہ اکبر تو یہاں تو بات بلکل آذر من الشمس ہے بلکل واضح بات ہے سعمین محتشم تو الحمدللہ بزرگ حضرات جن علماء کے یہ حوالہ جاد نقل کر رہے تھے براہیہ تعویل انہوں نے خود اپنی کتاب میں تسلیم کیا کہ شرائط کے ساتھ سل ہوئی تھی اور معاویہ کے بعد امام مجتبہ صلوات اللہ علیہ ہی نے خلافت کو سمحا لنا تھا اور یہ حضرت نے سیدھے سیدھے الفاظ میں کلی کل انتر کروا دیئے کہ نہیں جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی اور بڑا جی پور آمن دور تھا وہ آمن کا جو حال تھا آمن و سالمیت کا وہاں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کیا حال تھا آمن کا اب اس سے زیادہ وضاحت اس آمر میں اور ہم کیا کر سکتے ہیں سامین خیر فیصلہ ہماری سننے واری عوام کرے گی کہ جن علماء کی یہ دعائیاں دے رہے تھے الحمدللہ انہوں نے یہ اپنی کتاب میں پکڑ کے ان کے سارے کے سارے جھوٹ کو کلین بولڈ کیا ہے خیر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئے ویڈیو نئے اپیسوڈ کے ساتھ اسی امام مجتبہ سیریز کے صلوات اللہ علیہ till then take great care of yourself all of you سب شیعہ سننی بھائی سب کو سلام عرض کرتا ہوں امام زمانہ صلوات اللہ علیہ سب کو ہدایت بخشیں سب کو سلام عرض کرتا ہوں